بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ویورز آپ کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں نے اپنا نیا چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ککنگ ویڈ ایزی میتھڈ ہے اس چینل پہ میں آپ کو اچھی سی اچھی ریسپی سکھاؤں گی لیکن ایزی ویسے میں اس چینل پہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس فینسی برتن ہوں یا فینسی ریسپیز ہوں تو بھی آپ کھانا اچھا بنا سکتی نہیں آپ سمپل چیزیں یوز کر کے گھر کے مسالہ جات یوز کر کے آپ اچھی سی اچھی ککنگ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے ویڈیو کو تو انشاءاللہ آپ میری ریسپیز جلد جلد بہت ساری دیکھتے رہیں گے آج ہم اپنی فرسٹ ریسپی ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں پیزا سے چکن ٹکا پیزا اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پیزا ڈو اب ہم سب سے پہلے اپنا جو پانی ہم لوگوں نے ڈو کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم اس کو تیار کر رہے ہیں اور ہم پانی لیں گے اس میں پہلے ہاف کپ پانی پانی لینے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ہماری کوکنگ میں مست ہونی چاہیے یہ سپونز ہیں جس میں یہ ساری بیکنگ میں کچھ چیزیں مست ہوتی ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون میں سب کچھ لکھا ہوئے اور شاید یہ میرے حال سے سور سے ڈیڑھ سو تک آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں اور آپ ایک دفعہ بائی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں آپ کی کہیں بھی نہیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایسٹ ڈالیں گے ایسٹ اس طرح کا ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ جو آپ کا یہ والا پیکٹ ہے نا اور اسے تھوڑا سا ہی بچے گا اور ون فور ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہ والی سپون ہے جس پہ لکھا ہے ون فور ٹی سپون وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایسے اور جیسے ہی ہمارا ایسٹ اب ایکٹھ ہوگا تو ہم نیکس پروسس کریں گے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں دو تین مینٹ کے لیے آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تب تک ہم اپنا میدہ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم تب تک ہمارا یہ ایسٹ جو ہے ویڈیو ہو رہا تو ہم میدہ لے لیتے ہیں میدہ اس میں ٹوٹل جائے گا فور کب لیکن ہم جو اپنا پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اس سے میدے کو تھری کپ ہم اس میں ایسٹ ایکٹیف ہو چکے اب ہم اس میں پانی اور ڈال دیں پہلے ہم نے ہاف کپ لیا پانی اس میں ہم نے ایسٹ ڈالا اور اس کو ایکٹیف ہونے کے لیے چھوڑ دیا نیم گرم پانی بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اور اس میں ہم نے اس پانی کے بعد ایک پانی ڈال دیں پانی ٹھیک ہے نیم گرم اس میں چینی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آپ یہ دیکھیں کہ ان سپون کے کتنا زیادہ ڈیوز ہو رہے جس نے جو نیا بندہ ہے جو نئی نہیں کوکنگ سیکھ رہے وہ ضرور ان ٹیبل سپون کو خرید لے تاک اس کے intercepted ان ٹی سپون اڈال ای سپون آل اگر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں اب ہم اس میں آئی ڈال رہے ہیں 3 ٹیبل فون 1 2 3 1 ٹی سپون اگر آپ اس کو اس میں ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ اس کو میدے میں شامل کر دیں تو آپ اسی ٹائم اس میں ساری چیزیں اب آپ مکس کر لیں ٹھیک ہے اب ہمارا یہ مکسٹر تیار ہو گیا اور ہم آہستہ آہستہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں پانی میں اس کو ایڈ کریں گے اچھا تو یہ اب ہم آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے ہیں پہلے آپ اس کو سپون سے مکس کرنے ذرا ہی زی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ جو پانی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اسی طریقے سے پانی یوز کریں گی تو آپ کا اس میں پیزا میں ایزی لی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور بہت زیادہ دو جو ہے آپ کی خراب نہیں ہوگی اب ہم اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے ہاتھ میں نے سب سے پہلے اچھے سابون سے واش کر لیئے تھے کوکنگ کرنے سے پہلے مین جو آپ کے دو ہے اگر آپ کی اچھی طرح نیٹ ہو جائے گی تو وہی مین چیز ہے کہ آپ کا پیزا بہت 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 بنے گا اب یہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے 3 کپ میدہ یوز کیا ہے اس میں ٹوٹل جائے گا 4 کپ یا 4 کپ سے تھوڑا سا کم آہستہ آہستہ ہم اپنا میدہ یوز کریں گے اور اس کو اپنی دو کو نیٹ کرتے رہیں گے اپنے ہاتھ کی اس چیز کو یوز کرنا ہے اور جو پیزا بنا رہے ہیں وہ بلکل پریشان نہ ہو کہ یہ اتنا زیادہ اچھی پک رہا ہے یا کچھ اس طرح سے جیسے جیسے آپ یہ میدہ ایڈ کرتے رہیں گے آپ کی دو نیٹ ہوتی جائیں گے میں اس کو اچھے سے مکس کرتی رہی ہوں میں میدہ ڈالتی رہی ہوں ایک کپ ایکسٹرا جو میدہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کو میں نیٹ کرتی رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہماری دو جو ہے اچھے سے نیٹ ہوگی ہے اور آپ یہ دیکھیں اس نے پھوڑ دی اپنا اب ہم ایک بول لے لیں گے اور بول میں اچھے سے آئل لگا لیں گے ٹھیک ہے آئل لگانے کے بعد ہم اپنی دو اٹھائیں گے اور اس میں ایسے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس نے کلیننگ ریپ ہے آپ اس کو اوپر سے ریپ کر دیں گے لیکن بہت سارے گھر ہیں جانسے ہوتے ہیں یا بہت سارے جگہیں ہوتے ہیں جانسے ہیں جانسے نہیں ہے تو اس میں آپ نے کلیننگ ریپ نہیں ہے تو پراؤبلم آپ کو اچھے سا جو اس کا کوور ہو جائے اس سے آپ اپنے باول کو کوور کر دیں ہم اپنے دو کو رائز ہونے کے لیے ویڈ کریں گے کہ یہ کتنا ٹائم لیتی ہے اچھا میں آپ کی سہولت کے لیے میں اس کا ٹائم نوٹ کر لیتی ہوں کہ میں نے اس کو اتنے بجے رکھا تھا اور اس نے رائز ہونے کے لیے کتنا ٹائم لیا تو میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا جی ویورز تو اب ہم اپنی دو کے بعد اپنی چکن پر آگئے ہیں ہم اس کو تیار کرتے ہیں ہم چکن تکا پیزا بنا رہے ہیں اس لئے چکن ہمیں چاہیے یا ہمارے پاس ہے 300 گرام یا 400 گرام لے لیں یا اپنے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کہ کم ہو بھی جائے تو میرے بچے زیادہ کھاتے ہیں تو اس لئے میں چکن اچھا سا ڈالوں گے اس میں ہم لسن ادرک پاوڈر جو ہے نا وہ half of teaspoon ڈالیں گے اگر آپ کے پاس لسن ادرک پاوڈر نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادرک لسن کا پیز ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ملسن ادرک پاوڈر کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ٹکا مسالہ اچھا پیکٹس بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایڈ کریں تو جی تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹکا مسالہ جو ہے وہ وقتن بھی بھی بھرکے کی کچھیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام کر سکتے ہیں وہیں شروعہ 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 بھر پیوڈر شروعہ احمد ہمارا چکان اچھا سی پک جائے ہمارا چکان ریڈی ہوگیا ہوں کھوڑا سی پک جاتے ہیں یہ ہماری کوئی صرف نہیں کیا ہمارا چکان ریڈی ہوگیا ہماری کوئی آئیز ہے اچھا اب میرے آپ دیکھیں جب بھی پیزا گھر میں بنتا ہے تو زائرہ زیادہ کھائی جاتا ہے تو بڑے پیزا بن رہے ہیں اور اس کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے جی ویورز تو ہم نے اس کے ٹو پارٹس کر لیے ہماری دونوں پیزا دو جو میں نے اچھے سے ایک جیسی کر لیں گے اور اب ہم ان کو پرس کر لیں گے اچھا اب ہم ان کو فائیو منٹ کے لیے اور ون میں رکھیں گے تو فائیو منٹ کے لیے ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں فائیو منٹ بعد ہم اس کو نکال لیں گے فائیو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اپنا دو باہر نکال لیں گے تو اب ہم نے اس کو اسیمبل کرنا ہے یہ میں نے تھوڑی چیز میں کہتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے کھلک گرلک سوٹ دالے اگر آپ کے پاس پیزا سوٹ ہے آپ وہ ڈال دیں وہ میں نے بنانی کی لیکن کتی وجہ سے میری چیزیں کمپلیٹ نہیں چھتے تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت ایزی ریسپی سے آپ کو پیزا سوٹ پتا ہوں اگر آپ کو چیزیں نہ ہوں تو آپ گھر میں اگر یہ چیزیں مدید ہیں جو آپ اس سے اپنا سوٹ ریڈی کر سکیں اب ہم نے اس میں اپنا ٹکن ڈال دی ہے آپ دو ہماری ہارڈی پک 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 لیا اور ہارڈی کچھی ہے جب ہم اپنا چیزیں دوبارہ سے رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری پک جائے گی اچھا اس کا یہ ہے کہ کیچپ نیچے سوٹ بگر آپ جو بھی لگائیں اس کو پوری کوشش کریں کہ پوری والی روٹی پر ضرور بنائیں تو یہ ہم نے اپنی ویڈی کی ہوئی ہیں پہلے سے اور اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے تماؤٹا تماؤٹا پیاس 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 میں اس کے بغیر نمک وغیرہ ڈالے بغیر میں آپ کو دیجکے میں ہی آپ کو پیزا سکھا دیں گے جی ویورز تو اب میں انہا پیزا دوبارہ سو لیں رکھتے ہیں ایٹ ٹو نائن منٹ میں انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گا جی ویورز تو اب ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا اور ہم اس کو نکال رہے ہیں جی ویورز تو ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیسے گا اور شیئر بھی ضرور کریں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ